بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نحت رائم کرنے والا ہے اسلام علیکم ڈیر ایسپیرنٹس آج ہم نیشنل سیونگ ارگنیزیشن کے مطالق جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اسٹیبلش کیسے ہوئی یہ ارگنیزیشن تو اس میں اور نیکس لیکچر میں بھی ہم اس پہ بات کر رہوں گے کہ یہ اہستہ اہستہ گورمنٹ نے نیشنل سیونگ ارگنیزیشن کو بنانے کے لیے کیا ضروری سمجھا جو جس وجہ سے اس کو بنایا گیا تو اس کو آپ انٹرڈکشن اینڈ ہسٹری بھی کہہ سکتے ہیں نیشنل سیونگ ارگنیزیشن کے کہ جب ہمارا ملک آزاد ہوا ماتے وجود میں آیا پاکستان تو اس وقت اتنا ٹائم نہیں تھا کہ مختلف تجربات کیے جائیں تو جو پہلے سے موجود ایک سٹرکچر تھا سیونگ کا اسی کو ہی اپلائی کیا گیا تو شروع میں اس کا نام کیا تھا پاکستان سیونگ سینٹر بیورو تو جو بچت کے جتنے معاملات تھے یا جو سکیمیں تھیں وہ ساری کے ساری اسی کو سومپیں گئی اور اس کا نام کیا تھا پاکستان سیونگ سینٹر بیورو اگر اس کو شارٹ میں آپ یاد رکھنا چاہے ہیں تو پی ایس سی بھی لیکن یہ جو ایک ڈپارٹمنٹ بنی تھی اس کی کچھ اپنی وجوہات بھی تھی اس کی کچھ ڈیلیکیشن بھی تھی کہ دوسری ڈپارٹمنٹ کی طرح یہ نہیں تھا بلکہ ایک الگ تھا پاکستان سیونگ سینٹرل بیورو تو اس کا کوئی اور مطاحت ادارہ یا اس کی اپنی ایک کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں تھی جس سے یہ انڈپینڈنٹ ہو کے کام کرتا یا اپنی پالیسیز بناتا اپنا ویین کلیر کرتا جس طریقے سے سیونگ بیورو سیملا کا ایک جو سیٹ اپ بنا ہوا تھا اس طرح کہ اس کو رائٹس نہیں دیئے گئے تھے سیونگ بیورو کو یعنی یہ ڈپینڈنٹ تھا کس طرح تو اس کو صرف ایک افیسر کے طور پر ہی کاؤنٹ کیا جاتا تھا یعنی کہ جو اس کو ہیڈ کر رہا تھا جو اس کو لیڈ کر رہا تھا اس کو نام کیا دیا جا رہا تھا سینٹرل نیشنل سیونگ افیسر اور یہ ایک جونئر افیسر ہوتا تھا مینسٹری آف فینانس کا ہی یعنی کہ مینسٹری آف فینانس میں جو افساد ہوتے تھے انہی میں سے ہی ایک ان کو ادھر اپوائنٹ کیا جاتا تھا یا ڈپیوٹ کیا جاتا تھا تو یہ سیکٹری جو مینسٹری آف فینانس کا تھا اس کے انڈر کام کرتا تھا لیکن اس کا الگ سے کچھ سٹاف بھی تھا جو اس کے فنکشن کر رہا تھا اچھا یہ تو 1947 سے مطلب آن وڈ چلتا ہے تو آگے چل کے 1953 میں کیا ہوتا ہے پاکستان سیونگ سنٹرل بیورو یہاں پہ کنٹرول یہ غلط ہے سنٹرل بیورو was renamed as the central direct rate of national saving تو یہ پاکستان سیونگ سنٹرل بیورو جو ہے اس کا نام جو چینگ کر دیا گیا تو پھر اس کا central direct rate of national saving نام اس کا رکھ دیا جا and it carried out the functions on the lines of national saving bureau similar تو یہاں پہ یہ lines ہے تو یہ کس line پہ جو national saving bureau similar جو شروع میں یہ set up تھا پاکستان بننے سے پہلے اسی کے جو functions ہیں اس کو دے دیا گیا اور اس کا نام بدل کے central direct rate of national saving جو underlined اوپر یہ رکھ دیا گیا اور but as a part of parcel of the finance deviant لیکن اس کو پھر بھی finance deviant کا ایک حصہ ہی count کیا جاتا رہا یا اس کو status الگ سے نہیں دے گیا central direct rate of national saving was only responsible for publicity اور اس کا کام صرف اور صرف کیا تھا کہ جو قومی بچت کی جو سکیمیں تھی ان کو publicize کرنا ان کی marketing کرنا لوگوں کو awareness دینا اور اس کی طرف attract کرنا and the operating agents واردی provincial governments اور اس کے باقی جو اس کے wings تھے وہ کون کام کر رہے تھے جو provincial government تھیں ان کو ہی یہ promote کرنے کے لیے پھر ان پر depend کیا جاتا تھا as well as پاکستان post office یا پھر ان کی جو communication ہوتی تھی وہ depend کیا رہے تھے پاکستان post پہ تو یہ ہمارا جو ہے اس کی background اور جو اس کی history ہے next lecture میں اس کو end کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس کا جو hierarchy of authorities یا اس کی جو function ہے اس پر ہم بات کریں گے موسیقی